دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تیک ٹی وی سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل and press the notification button کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلطلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ پچیس ہزار پانچ سو چھہاتھی ہو گئی کیوبے کے پریمیر نے صورتحال تشویشنا قرار دے دی انٹیریو اور ٹرنٹو میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے ڈک فورڈ کہتے ہیں کہ مضبط کیسز میں اضافے کے حوالے سے حکومتی سطح پر ایک رپورٹ جاری کی جائے گی نئے کیسز بلند سطح پر ریکارڈ کیے گئے ہیں ڈک فورڈ جم اور ریسٹرین کو دوبارہ کھلنے کے سوالات کے جوابات دینے سے گرے جان وفاقی حکومت کاروباری افراد کے لیے ہنگامی امدادی پروگرام پر اخراجات جاری رکھنے کی متحمل ہو سکتی ہے کرسٹریا فری لینڈ کہتی ہیں ہمیں کرونا وائرس کی وبا کے دوران کا ساتھ بداری سے نکلنے کے لیے ماں نخیص سرمایہ کاری مہیا کرنے کی ضرورت ہوگی جو بائیڈن سے گہرے تعلقات کی بنا پر کینیڈا بھی خاموش طریقے سے جو بائیڈن کی صدارت کے ممکنہ چیلنجز سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے تیار ہے جو بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکیوں کی اکثریت کینیڈا کو اتحادی سے زیادہ کمبے کی معنی تصور کرتی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چار کروڑ سنتالیس لاکھ بانوے ہزار چار سو باثر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں گیارہ لاکھ اناسی ہزار پانچ سو انیس ہو گئیں امریکہ نے اسرائیل کے لیے ستر کی دہائی سے معتل فنڈنگ بحال کر دی امریکہ نے مقبوضہ مغربی کنارے اور گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی تحقیق کے لیے فنڈس بحال کرنے کا اعلان کیا ہے جس پر انیس ستر کی دہائی سے پابندی آئی تھی فرانس میں ایک بار پھر ملگیر لاکڈاؤن کے نفاظ کا اعلان اعلان کردہ لاکڈاؤن کا بنیادی مقصد تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا وائرس پر کابو پانا ہے فرانس کے صدر نے ملگیر لاکڈاؤن کے نفاظ کا اعلان قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہنڈ سانٹائزر آلہ پرین کوالیٹی سیونٹی فائی پرسنٹ پود ریڈ آلکوہول نان سٹکی اور نان آئلی فارمیلہ آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.گرینش.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ دو ہزار آٹھ سو چودہ ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاکتوں کی تعداد چھ ہزار ایک سو نواسی تک پہنچ چکی ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ پچیس ہزار پانچ سو چھاسی ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار بتیس ہو گئی ہیں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ دو ہزار آرٹھ سو چودہ ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے بائیس ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھہ ہزار ایک سو نواسی تک پہنچ چکی ہے کیوبیک کے پریمئر کا کہنا تھا کہ صورتحال تشویشناک ہے کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے بعد کیوبیک کے پریمئر نے عوام کو ایک محتاط انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سکولوں اور کاروبار کو بند کرنے سے بچنے کے لیے سماجی اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ محدود کیا جانا چاہیے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد بہتر ہزار آرٹھ سو پچھ آسی تک جا پہنچی ہے صوبہ میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد تین ہزار ایک سو آٹھ ہے البرٹا میں چھبیس ہزار پانچ سو پینسٹھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین سو تیرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں تیرہ ہزار آٹھ سو پچھتر افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو سو ایک سٹھ ہے آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ لوگ مایوس دکھائی دے رہے ہیں تاہم میں ان کو امید دلانے کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں ہمیں باہمی تعاون سے آگے بڑھتے ہوئے مل کر کام کرنا ہوگا اس حوالے سے مدید جانتے ہیں آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے کہا ہے کہ صوبے میں کوویڈ نائنٹین کے حالیہ بڑھنے والے مصفت کیسز کی رپورٹ جمعیرات کو حکومتی سطح پر پیش کی جائے گی آنٹیریو میں ایک ہفتے کے دوران اوسطن نئے کیسز بلند سطح پر ریکارڈ ہوئے ہیں ڈک فورڈ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ایڈلسٹین براؤن ایک رپورٹ پیش کریں گے رپورٹ پہ دیکھا جا سکے گا کہ وائرس کا پھیلاؤں نیچے کی طرف جا رہا ہے آنٹیریو میں 834 نئے کیسز کی تشخیص ہوئی ہے آنٹیریو کی لیپس میں روزانہ کی بنیاد پر 30 ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جبکہ 45 ہزار ٹیسٹوں کی صلاحیت موجود ہے آداد و شمار کے مطابق ٹرانٹو میں 299 پیل ریجن میں 186 یارک ریجن میں 121 اور اوٹاوہ میں 76 کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں ڈاک فورڈ نے کرونا وبا کے حالیہ کیسز میں اضافے کے پیشے نظر جیم اور ریسٹورنٹس کو دوبارہ کھولنے اور آیت پابندیوں کو ہٹانے سے متعلق سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا آنٹیریو میں کرونا وبا سے مزید پانچ ہلاکتیں ہوئیں جس کے بعد اب تک ہونے والی امواد کی مجموعی تعداد 3108 ہو گئی ہے دوسری طرح ٹرانٹو میں 321 نئے کیسز منظر عام پر آئے ہیں ڈاکٹر ایلن ڈیولا کا کہنا ہے کہ شہر کے شمال مغرب کے تین وارڈ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس سلسلے میں ٹرانٹو پابلک ہیلز نے پوسٹر آویزہ بھی کیے ہیں اور معلوماتیں مہمات بھی چلائیں ہیں کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ کوویڈ 19 کے دوران معاشی بحالی میں ہنوز مالی استقام ضروری ہے متوقع مالی سال کے بجٹ سے قبل ہنگامی اخراجات کو خرچ کرنا ایک غلطی ہوگی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کی نائب وزیر آزم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس وبائی صورتحال سے نمٹنے اور معاشی بحالی کے بعد ملکی رہنمائی کے لیے ضروری آلات موجود ہیں وزیر خزانہ نے کینیڈین معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے مالی استحکام اور خسارے کے اخراجات کے استعمال پر زور دیا ہے ٹرونٹو گلوبل فورم سے گفتگو کرتے ہوئے کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کاروباری افراد کے لیے ہنگامی امدادی پروگرام پر اخراجات جاری رکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تاہم اس میں تیز تر اخراجات معاشی بحالی کی رہ میں خائل ہوں گے فری لینڈ نے کہا کہ ہمیں اپنی پوری توانائی کے ساتھ کرونا وبا کا مقابلہ اور کاروبار کو مستحکم کرنے کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرنا ہوگا ہمیں کرونا وائرسی وبا کے دوران کسات بازاری سے نکلنے کے لیے معینی خیز سرمایہ کاری مہیا کرنے کی ضرورت ہوگی اس کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہماری معیشت پہلے سے بہتر ہوگی ٹرونٹو گلوبل فورم میں عالمی معاشی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے دنیا بھر کے سیاستدانوں کاروباری شخصیات اور ماہری نے تعلیم کو مدو کیا گیا تھا امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کینیڈا کی خاموش حمایت کے حامل ہیں کینیڈا جو بائیڈن سے گہرے مراسم کی وجہ سے خاموش طریقے سے جو بائیڈن کی صدارت کے ممکنہ چیلنج سے نبٹنے کے لیے تیار ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان شراکت دنیا کی سب سے مضبوط اور انتہائی اہم شراکت ہے ہم ہر طرح سے گہرا تعلق رکھتے ہیں ہمارے لوگ ہماری معیشت اور ہمارے محول میں قدر مماثلت پائی جاتی ہیں جو بائیڈن کے کینیڈا سے ذاتی اور پیشاورانہ تعلقات بہت گہرے ہیں اس کی بڑی وجہ جو بائیڈن کی پہلی اہلیا کا کمبا کناڑا سے تھا 1972 میں ایک خوفناک ٹرافک حادثے میں ان کی جوان بیٹی جابا حق ہو گئی تھی وہ اکثر اور بیشتر اپنی بیٹی کے ہمارا کینیڈا آتے جاتے رہتے تھے جبکہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے بڑے صاحبزادے ماؤنٹیز بننا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم اتحادیوں سے زیادہ کمبے کی مانند ہیں امریکیوں کی اکثریت اور کینیڈین کی اکثریت بھی اسی طرح محسوس کرتی ہے امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ تینتیس ہدار ایک سو سنتیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد اکیانوے لاکھ اکیس ہدار آٹھ سو ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی موزی وابانے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خونخوار پنجے گاڑھ رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چار کروڑ سنتالیس داگ بانوے ہزار چار سو باسر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں گیارہ لاکھ و ناسی ہزار پانچ سو انیس ہو گئیں امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ تینتیس ہزار ایک سو سنتیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموئی تعداد اکیانوے لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو ہو چکی ہے اب تک اٹھس کروڑ سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا سے ایک لاکھ بیس ہزار پانچ سو تیراسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اسی لاکھ اکتالیس ہزار اکیاون ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل تیسے نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ اٹھاون ہزار چار سو ارسٹھ زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چون لاکھ انہتر ہزار سانسو پچپن تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کولمباد چھبیس ہزار نو سو پینٹس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد پندرہ لاکھ ترے سٹھ ہزار نو سو چوہتر ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں کرونا وائرس نے پانچ ہزار آٹھ سو اکسٹھ افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے جبکہ یہاں چار لاکھ تین ہزار اوناسی کرونا کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کولمباد پانچ ہزار تین سو اٹھالیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ چھالیس ہزار سنتالیس تک جا پہنچی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخاب سے قبل ایک اور انتہائی اہم قدم اٹھاتے ہوئے اسرائیل کے لیے ستر کی دہائی سے معطل فنڈنگ بحال کرنے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فرانسیسی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی نے مگوزہ مغربی کنارے اور گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی تحقیق کے لیے فنڈس بحال کرنے کا اعلان کیا ہے جس پر انیس سو ستر کی دہائی سے پابندی آئی تھی اسرائیلی وزیرعظم بن یامین نیتنیاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کو سراتے ہوئے اسے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے خیال رہے کہ اسرائیلی وزیرعظم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخ کا مضبوط ترین اتحادی قرار دے چکے ہیں اور ٹرمپ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خودمختاری کو تسلیم کرتے ہیں فانڈیشنز کی فنڈنگ کے لیے تین محایدے کیے تھے تاہم انیس سو سرسٹھ کی چھے روزہ جنگ کے بعد اسرائیل نے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا تو امریکہ نے یہ شرط آئیت کر دی کہ فنڈنگ کے پیسے مقبوضہ علاقوں میں ریسرچ کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے ان علاقوں میں گولان، ہائٹس اور مقبوضہ مغربی کنارہ بھی شامل ہے امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں تذیر کی گئی ہے کہ اب امریکہ نے فنڈنگ کے استعمال کی تمام شرطیں ختم کر دی ہیں اس حوالے سے بقاعدہ تقریب مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع ایک یونیورسٹی میں ہوئی جس میں امریکی سفیر اور اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نیتنیاہو بھی شریک تھے نیتنیاہو نے اس موقع پر ماضی میں تمام اقدامات کو ناقام قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون نے ملک بھر میں کرونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر میں شدت آنے کے بعد قومی سطح پر دوسرا لاکڈاؤن لاغو کر دیا ہے جس کا اطلاق کم از کم نومبر کے آخر تک ہوگا مدید جان تہنس رپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث فرانس میں ایک مرتبہ پھر لاکڈاؤن کے نفاظ کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ اعلان فرانس کے صدر میکرون نے کیا ہے صدر میکرون نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کے روز سے شروع ہونے والے اس لاکڈاؤن میں لوگوں کو صرف ضروری کاموں اور طبی وجوہات کی بینہ پر گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی غیر ضروری کاروبار جیسے کہ ریسٹورانٹ اور شراب خانے بند رہیں گے تہم سکولوں اور فیکٹریوں کو کھلے رہنے کی اجازت ہوگی اعلان کردہ لاکڈاؤن کا بنیادی مقصد تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا وائرس پر قابو پانا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فرانس کے صدر نے ملک کی لاکڈاؤن کے نفاظ کا اعلان ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے صدر میکرون کا کہنا تھا کہ ملک میں دوسری لہر سے مسائل بڑھنے کا خطشہ ہے اور یہ لہر پہلی لہر سے زیادہ تباکن ہوگی فرانس کے صدر کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے فرانس میں 523 اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV Tag TV opdates you about Corona situation in Canada and around the globe